بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشدو ان محمد عبدہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کا ہمارا سوال ہے استقبال رمضان کے روزے یعنی کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیتے نیت تو ان کی اچھی ہوتی ہے نیکی کی نیت ہوتی ہے اور مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم رمضان کے روزے جوش کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ رکھ سکیں اور اس میں کسی قسم کی کمی نہ آئے تو وہ ایک یا دو دن پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ایسا کرنا درست نہیں ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع فرمایا ہے سرن ابو دعود میں روایت موجود ہے تین ہزار دو سو سینٹس نمبر سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ہرگز رمضان سے پہلے ایک یا دو دن کا روزہ نہ رکھے اگر ایک شخص ہے جس کی پہلے سے یہ عادت موجود ہے یعنی وہ نفلی روزہ رکھتا ہے سومار اور جمعیرات کا یا ایام بیز کا یا اس نے کوئی نظر بانی بھی تھی کہ میرا فلان کام پورا ہوگا تو جس دن پورا ہوگا میں اس سے اگلے دن روزہ رکھوں گا تو اب اس شخص کا جو کام ہے وہ رمضان سے ایک دن پہلے پورا ہوتا ہے یا دو دن پہلے پورا ہوتا ہے تو یہ اس دن روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ جائز ہے یا جو روٹین میں روزہ رکھ رہے ہیں ہم سومار جمعیرات کا تو جمعیرات کا دن رمضان سے ایک دن پہلے آ جاتا ہے تو ہم اس دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں جان بوجھ کر رمضان سے پہلے ایک یا دو دن روزہ رکھنا منع ہے حتیٰ کہ ابھی شک ہے کہ رمضان کا چاند نظر آیا کہ نہیں اور کوئی شخص جو ہے وہ کہے میں شخص سے بچنے کے لیے جو ہے وہ آج بھی روزہ رکھ لیتا ہوں تو میرا جو ہے وہ تاکہ روزہ شمار ہو جائے ایسا کرنا بھی منع ہے اس میں حدیث موجود ہے جامع ترمزی میں 686 نمبر روایت ہے سیدنا السلہ بن زفر رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو ایک بھونیوی بکری لائی گئی اور انہوں نے ہمارے سامنے رکھی تو ہم میں سے ایک شخص پیچھے ہٹ گیا اس نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا انی سائمون میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو وہاں سیدنا امار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی تو رمضان شروع نہیں ہوا ابھی وقت ہے اور پھر حدیث انہوں نے ارشاد فرمائی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رشاد فرمائی ہے کہ جس شخص نے اس دن جس دن لوگوں کو شک ہے کہ رمضان شروع ہوا ہے کے نہیں لوگ اجتماعیت میں روزہ نہیں رکھ رہے اس نے اگر روزہ رکھ لیا اکیلے ہی تو اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی کیونکہ کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں جو اجتماعیت میں فرض ہوتی ہیں رمضان کے روزے سب نے رکھنے مل کے عید سب نے اکٹھے منانی ہے کوئی ایک شخص اکیلہ نہیں منا سکتا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جامعیت رمضی میں چھ سو ستانوے نمبر روایت ہے اس دن ہوتا ہے جس دن تم سارے روزہ رکھو گے اور عید الفطر تب ہوتی ہے جب تم سارے عید الفطر مناؤگے اور عید الازحابی تب منائی جائے گی جب تم سب اجتماعی طور پر عید الہذا مناؤگے تو اکیلہ کوئی شخص کہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے یا اکیلہ کوئی شخص کہے کہ میں نے عید منانی یا آج کوئی بھی عید نہیں منا رہا ایسا درست نہیں ہے یہ عبادات اجتماعیت میں اور مل جل کر منانے والی عبادات ہیں یا کرنے والی عبادات ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان حادیث کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیرانے سمجھ کرتا موسیقی